بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہے بلکل آخری آخری تاریخ فروری کی اور لی بیئر ہے ظاہر ہے چار سال بعد دوبارہ آئے گی تو میں نے کہاں 29 کو تو ایک ویلوگ بنتا ہے اور ماشاءاللہ سے آج بارش بھی ہو رہی ہے صبح سے بلکہ رات سے ہی ہو رہی ہے تو یہ جی میرا ناشتہ ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے کہاں میں چائے پی لوں کہ جاتی سردیوں کے ساتھ جو ہے نا موسم ہلکا ہلکا سا تھنڈا تھنڈا اور بارش بارش اور بڑی مزدار سی تو جو میرے پاس لڑکا ہوتا ہے میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی ساتھ میں میں نے کہاں تھوڑی سی چائے آج میں بھی لے لوں تو میں بس ٹوست کھا لیتی ہوتی ہوں زیادہ اکتر کبھی کبھار ایسے پیراتا کھا لوں یا جب ایسا موسم ہو تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر اٹھا کھا ہوں لیکن آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اور کتنی تو مزے کی آج بارش تھی صبح سے لگی بھی تھی ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی اور یہ میری ٹوم ہے یہ بھی انجائے کر رہی تھی بارش کو اور الحمدللہ شکر ہے بارش ہوئی ہے کیونکہ پوری جو یہ جنوری کا مہینہ گزر ہے سوکھی ٹھرنڈ اتنے لوگ بیمار جس سے بھی سنو نا سب کو بخار ہو رہے ہیں خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے ہر طرف یہی چل رہا ہے چھوٹے بچے خاص کر میرا محمد اتنا بیمار ہوا ہے اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے آفرین کو اتنے بخار ہوئے ہیں میرے حزبن آج کل بیمار ہیں سارے لوگ مطبق جس سے بھی سنو نا تو بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں ہر کوئی بیمار ہیں کیونکہ موسم میں کچھ ایسا ہوا تھا بلکل بارش تھی نہیں اور سوکھی ٹھنڈ تھی اور ابھی خیر شکر ہے دھوپ نکل رہی تھی کافی دنوں سے لیکن اچھا اتنی کوئی گرم دھوپ بھی نہیں تھے یعنی کہ بہت مزہ آئے کہ دھوپ میں ہم بیٹھے ہیں ہوا والی دھوپ تھی یعنی کہ ہوا چلتی تھی ساتھ میں تو وہ پھر دھوپ کا مزہ نہیں آتا جو مطبعہ صحیح والی دھوپ ہوتی ہے جو آپ کو لگتی ہے وہ نہیں تھی اور باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے شادیوں کا بھی سیزن تھا وہ بھی گزر گیا بس اب ایک شادی رہ گئی ہے جو کہ شاید آئی تنگ پرسوں ہیں دو تاریخ کو بس بارات ہے اس کے بعد روزوں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ویلوگ ڈالوں گی وہ ہوگا میرا انشاءاللہ جو کہ روزوں کی گروسری کریں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پہلے سے بنا کے رکھ دیتا تاکہ اس وقت ہمیں عبادت کا موقع مل سکے تو بس یہ جی میں جا رہی تھی اپنی بیٹی کو ڈراؤپ کرنے کیونکہ آج کل پھر سے میں نے اس کی اکیڈمی رکھی ہوئی ہے تو باہر جو ہمارا رکھشے والا ہے وہ آتا ہے چک پوسٹ تک وہ آتا ہے یہاں تک میں چھوڑ کے آتی ہوں تو دعا کریں اللہ کرے کوئی طریقہ بن جائے کہ وہ گھر سے آکے لے جائے کوشش کر رہے ہیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ نہیں تو یہ پکنڈ روب یہ بڑا انسان کو تھکا دیتا ہے حالانکہ اتنا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہوتا ہے کہ کبھی کہیں جانا ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ آپ نے جب ایک چیز اٹھائی ہے اپنے سر پر تو آپ کو کرنا پڑے گا تو بس پھر نکل پڑے ہم میں نے کہا تھوڑی سی یہاں بھی ویڈیو بنا لیں بارش تھی اور چھوٹے چھوٹے جہاں جہاں پانی کھڑے تھے میں نے کہا تھوڑا یہ بھی بنا لیتے ہیں اور موسم بڑا مزے کا تھا خوبصورت موسم تھا بڑا مزے دار موسم تھا تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا تھوڑا یہ بھی شیئر کر لیا جائے روڈز ہماری بہت خراب ہیں پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے ان لوگوں کو کوئی بلکل روڈز ٹھیک نہیں کرتے ساری کی ساری یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ ساری اب تو ایسے ہو گئی ہیں کہ روڑا بن گئی ہیں کوئی بھی کوئی ایک سیدھی سڑک نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی ذرا اچھی طرح سے چل جائے ساری کی ساری سڑکیں خراب ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہنے کو تو ہم رہے کینٹ میں رہے ہیں پوش ایری آئے لیکن مسئیبت یہی ہے کہ جی ہمارا یہ جو سڑکیں ہیں بلکل خراب ہیں گاڑی مطلب دھکے کھا کھا کے ویچاری چل رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا تو پیارا موسم تھا خوب بادل آئے وے ہیں لیکن یہ ہے کہ بارش جس طرح کے بادل تھے اس طرح کی بارش نہیں تھی ہلکی پھلکی سی تھی بوندہ باندھی اور اس ٹائپ کی اور بس اور پھر جب اس طرح کا موسم ہو تو پھر سوچیں پکوڑے کیسے نہیں بنتے تو بس چی نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ہے پکوڑے یہ صبح آج شام رات تک جو میرا سارا کچھ ہوتا رہا نا آج ڈیلی روٹین سمجھیں اس کو یہ جو بھی سمجھیں نا صبح سے لے کے اب تک میں نے یہ سارے کام جو کیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے پورے ویک یہ کٹھے کیے ہوئے تھے یا کچھ یہ صرف آج کا ہی سارا کچھ ہے کیونکہ صبح میں اٹھی ناشتہ بنایا پھر اس کے بعد موسم انجوائی کیا خوب ٹھڑڑا ٹھڑڑا موسم تھا بارش والا سارا دن ہی برستی رہی ہے دوپہر تک یعنی دو تین بجے تک صحیح مزدار بارش برستی رہی ہے بلکل پتلے پتلے سے آلو کاٹ لیں پیاز کاٹ لیں اور ان کو آپ بیسن کے ساتھ اس طرح کر لیں اور بیسن بھی آپ بہت پتلا نہیں رکھیں گے اور ہلکا سے میدہ بھی ڈال دیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اسے کڑک سے بنتے ہیں مزہ آ جاتا ہے بہرحال موسم ایسا ہو تو پکوڑے ضروری ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے پکوڑے کھائے اور سوری میں بلکل جب اتار کے لے گئی نا اور بچوں نے جلدی سے کھا لیے تو بس وہ میں مجھ سے رہ گئے یعنی یہ جب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا تو وہ میں نہیں لگا سکی اور آج جی میں نے بنائی تھی بٹ کڑائی کے ٹائپ تو میں نے اس کا نام دیا ہے کہ یہ علی زئی کڑائی ہے کیونکہ میں نے بنائی ہے نا ایسی علی زئی نے بنائی ہے تو یہ میری کڑائی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت سافٹ جیسے کہ آپ ہوتلوں پر کھاتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ جب گھر کی چیز زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور جو اس طرح کا موسم ہوتا ہے جیسے کہ آج تھا سارا دن صحیح تھنڈا تھنڈا موسم تو اس میں تو اس طرح کی چیزیں اور مزہ کرتی ہیں تو یہ جی یہ بھی کبھی خیر میں آپ کو ریسپی دوں گی آج بہت مزے کی بنی تھی بہت مزے کی بس سب سے اچھی بات اس میں آپ کو جو ہونے چاہیے نا کہ آپ کے پاس جو گوشت ہونا وہ بہت مزے کا ہو ایسے ملائم نرم تو جب نرم گوشت ہوگا تو پھر چیز ویسے ہی اچھی بنتی ہے کیونکہ گوشت کا ایک اپنا ہی جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اندر سے جو نکلتا ہے وہ زیادہ مطلب اسی سے ہی آپ کا ٹیسٹ آتا ہے یہ نہیں کہ ہم کوئی خاص ریسپی ہے خاص کوئی مثالیں ہیں وہی مثالیں ہیں جو گھروں میں سب لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن گوشت اچھا ہونا چاہیے اور گوشت کو اچھے سے گلہ ہوا ہونا چاہیے پھر آپ کی چیز مزے کی بنتی ہے تو بس یہ جی آج کا 29 فیب کا ایک ویلوگ تھا تو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب اکثر لوگوں نے نہیں کیا ہوا شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں ضرور مجھے آپ لوگ کی کومنٹ کا مجھے آپ لوگ کی لائک کا انتظار رہتا ہے جزاک اللہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آمین ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویلوگ میں اب تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ